سلام علیکم تو اس ویڈیو میں آپ کو تیس سے زیادہ ایسے چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا استعمال ہمارے اسپتالوں اور کلینک میں جو ہے ست سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی نام اور ان کی یوز کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلو ویڈیو کو جو ہے سٹار کر لیتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے گلوکومیٹر دو گلوکومیٹر سے جو ہے بارڈی میں جو شگر کا لیول ہوتا ہے وہ ان سے جو ہے معلوم کیا جاتا ہے اکسومیٹر تو پلس اکسومیٹر سے جو ہے پلس ریٹ جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے اور بلڈ میں جو ایکسیجن کا لیول ہوتا ہے وہ ان سے معلوم کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ترمامیٹر تو ترمامیٹر جو ہے بارڈی کی جو ٹمپریچر ہوتی ہے ان کو معلوم کرنے کے لیے ترمامیٹر کا جو ہے استعمال ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سپیگنو مانومیٹر تو سپیگنو مانومیٹر جو ہے بلڈ پیشر یعنی بی پی کو معلوم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس آتی ہے سیلک تو سیلک جو ہے سٹیچت وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی امار جسم میں جو ٹانکے لگتے ہیں ان کے لئے سلکہ استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے رول بینڈج تو ان بینڈج کا استعمال زخم کو باندھنے کے لئے جو ہے کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے بلڈ بیک تو بلڈ کو سیف رکھنے کے لئے بلڈ بیک کا استعمال کیا جاتا ہے بلڈ ایکسچینجن کے لئے بلڈ بیک کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے انجی ٹوب تو ان ٹیوب کے ذریعے جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کو خوراک دیا جاتا ہے تو ان ٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس آتی ہے سوبان رول تو ان رول کا استعمال جو فریکچر ہوتا ہے یعنی پلس تر کے جو نیچے کارٹن دیا جاتا ہے تو وہ سوبان کارٹن جو ہے وہ ہوتا ہے تو نیکس ہمارے پاس آتا ہے آئی وی کی نولا تو ان ٹاپک پہ میں نے آئی وی کی نولے پہ میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر اس کی ٹائپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ای سی جی مشین یعنی ای سی جی مشین کا استعمال جو ہے ہمارے ہارٹ کی جو پلس ریٹ ہوتی ہے ان کو معلوم کرنے کے لیے ای سی جی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے کارٹن رول تو کارٹن رول کا استعمال آپ ڈریسنگ کے دوران بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو ان کی لئے آپ کارٹن رول کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے یورین بیک تو یورین بیک جو ہے جو یورین ہوتا ہے ان کو سٹور کرنے کے لئے یورین بیک کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ایکسیجن ماس تو ایکسیجن ماس جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو ایکسیجن پروائیڈ کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے جیپسونا تو جیپسونا جو ہے یہ پلاسٹر میں یعنی جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ جب سونا سے بنتا ہے تو ہمارے جب فریکچر بن جاتا ہے تو ان کے لئے جب سونا کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس آتا ہے انڈسکوپ تو یعنی انڈسکوپی میں جو استعمال ہونے والا کیمرہ ہوتا ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر جو کیمرہ جاتا ہے ان کو انڈسکوپ کا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر عیمت جو ہے وہ لیتا ہے پاس آتا ہے سٹیچسکوپ یعنی امارا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے یعنی ہارٹ بیٹ ہوتا ہے ان کو معلوم کرنے کیلئے سٹرچسکوپ یا بلیٹ پیشر کو معلوم کرنے کیلئے سٹرچسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اوٹوسکوپ تو ان کا استعمال امارے کانوں کیلئے کیا جاتا ہے یعنی امارے کان جو اندر سے خراب ہو جاتا ہے یا ان میں پیپ وغیرہ بن جاتے ہیں تو ان کیلئے اوٹوسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اکسیجن سلینڈر یعنی جن پیشنٹ کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کیلئے استعمال ہونے والے اس کو جو ہے اکسیجن سلینڈر کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پیپر سٹیکنگ یعنی سرجی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بینڈٹ وغیرہ میں استعمال ہونے والے اس کو سرجیکل ٹیپ یا پیپر سٹیکنگ کا جاتا ہے جو کہ آئی وی کی نولے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس سب جن کو سٹیری بینڈ یا گاز پیسٹ کا جاتا ہے جو کی صفائی یعنی ڈریسنگ کے دوران جو صفائی ہوتی ہے ان کی لیے سٹی بینڈ یا سٹیری بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے آپریشن ٹیبل جن کا استعمال آپریشن کے دوران جو ہے وہ ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے الٹرا ساؤنڈ ماشین یا ان کا جو لیٹسٹ نیم ہے وہ ہے سونو گرافی ماشین تو ان کا استعمال ultrasound image جو ہوتا ہے ان کے لئے ultrasound کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے MRI machine نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ tieter تو کہ tieter کی مطلостہ ہماری جسم میں جو پشاپ بن جاتا ہے تو ان کو نکالنے کے لئے کہ tieter کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے crepe bandage جن کو ام گرم پا ٹی بھی بولتی ہے تو ہمارے جسم میں جو fracture بن جاتا ہے تو ان کو باننے کے لئے کرپ بینڈج یعنی گرم پٹی کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے سپرائٹیولی جن کو ہم آئلی پٹی یعنی ان میں آپ کو آئل کی طرح دو پٹی مل جائے گی جو کہ آپ زخم پر اس کو بان سکتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آپ جان چکے ہوگے کہ ان کا استعمال آپ کس چیز کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا پارٹوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ انجیکشن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جن کا استعمال کلینٹ اور ہسپیٹل میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں